افواج پاکستان رینجر سیاستداروں نے اہد کیا دہشتگردی کا کینسر ختم کرنا ہے آج پاکستان امن کا گہوارہ بن رہا ہے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی رکھنے قومی سمبلی حمزہ شہباز کا سرگودہ میں تقریب سے خداب کہا پہلے بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی آج صورتحال بہتر ہے لاہور کی اتصاب عدالت نے ال ڈی اے کے چیف اہد چیما شاہد شفیق اور دیگر ملزمان کے جسمانی ریمان میں توصیح کر دی مزید چودہ روز کے لیے نیپ کے حوالے عدالت کا ملزمان کو سترہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھارتی چاپ روسی کام کر گئی امریکہ کا پاکستان کے خلاف دوہرہ میار ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا امریکہ نے ملی مسلم ریگ اور تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گرد قرار دے دیا دونوں تنظیمیں لشکر طیبہ کے ہی مختلف نام ہیں نام تبدیل کا نا عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے لشکر طیبہ جو بھی نام رکھ لے وہ دہشت گرد گروپ پی رہے گا امریکی محکمہ خارجہ کا شرمناک موقع بھارت نے جنت نظیر وادی کشمیر کو جہنم بنا دیا 20 کشمیریوں کی شہدت پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہٹال بریت رہنماؤں کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اسوائیل سے درامت کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے کا انکشاف شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات نواز صریف اور مریم نواز اعتصاب عدالت پیش نہ ہو سکے موسم کی خرابی کے وجہ سے نواز صریف کی فلائیڈ لاہور سے استعمال نہ سکی عدالت نے ایک دن کی استثناء کی درخواست سے منظور کر لی قویدہ حارس کی سربراہ جی آئی ٹی واجد زیا سے آج بھی جرا محکمہ اطلاعات سندھ میں اور مروفیق کی کرپشن پی 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 کے رہنم آشر جیل میں منقراجی اعتصاب عدالت پر پیش نیب کی پنجاب میں پریکٹس الگ اور سندھ میں الگ کیوں ہے سابق صوبائی وزیر کا سوال کہا نیب پنجاب میں ایکٹیف ہو یا نہ ہو میرا شکوہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی تعریف بولے مراد علی شاہ نوجوان ہیں محنت اور امانداری سے کام کرتے ہیں لاہور کی برکت مارکٹ میں بیکری میں خوفناک آتھ عزت گی دم گھٹنے سے پانچ افراد آم بھاگ آگ پر کابو پا لیا گیا جان بھاگ ہونے والوں میں سے دو کی شناکت ہو گئی شاہینوں نے دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں بھی کیریبینز کو دبوش لیا پاکستان کی آہتوں ویسٹ انڈیز کو بیانسی رنس سے شکست گرین شیرز کو تین میچوں کی سیریز میں دو سفر سے فیصل اکن برطری حاصل تین ٹی ٹوینڈی میچز کی سیریز کا آخری میچ آج کہل جائے گا رہبر پاکستان امام صحافت میمارے نوے وقت ڈاکٹر مجید نظامی کا نوے وان یوم میں ولاد اداز بنایا جا رہا ہے مجید نظامی کشمیلیوں کے حقوق اور آزادی کے علم بردار تھے نوے وقت نظریہ پاکستان ٹرس سمید متعدد سیاسی اور سماجی ادارے آج یوم مجید نظامی منع رہے ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن بلبلے ایشیا اور برے صغیر کی پہلی پاپ سنگر نازی آسن کی ترہ پنمی سالگیرہ آج بنای جا رہی ہے کیریئر کا آغاز بچوں کے پروگرام سے کیا پندرہ سال کی عمر میں شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچیں نازی آسن کے گانے آج بھی مدداہوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں